موسیقی منڈیوں میں کسانوں کی فصل کے اٹھان کو لے کر جو سرکار دوارہ دعوے کیے گئے تھے وہ کھوکھرے ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں بلپ گڑھ کی اناج منڈی میں کسانوں کو اپنی فصل کی تلائی کے لیے سادھن نہیں مل رہے جہاں تلائی کو لے کر انہیں بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے وہی منڈی میں گےہوں کی فصل کا اٹھان نہ ہونے کی وجہ سے مارکٹ کمیٹی کے ادھکاری خود پریشان دکھ رہے ہیں ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے نظارہ بلپ گڑھ کی اناج منڈی کا جہاں پر اس سمیہ کسانوں کا گےہوں کا سیزن جورو پر ہے لیکن کسانوں کی مانے تو منڈی کے اندر تلائی کے لیے کہی پر بھی کوئی کاٹا نہیں لگا ہے جس کے چلتے ان کو پہلے منڈی میں آنا پڑتا ہے اور پھر سڑک کے دوسری طرف اپنا ٹریکٹر لے جا کر تلائی کرانی پڑتی ہے جس سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی بلپ گڑھ اناج منڈی کے مارکٹ کمیٹی ادھکاری اندرپال کی مانے تو کسانوں کو تلائی کروانے میں جو پریشانی ہو رہی ہے اس کو لے کر آلہ آدھکاریوں سے بات کی جا رہی ہے ساتھی منڈی میں آنا آج کا اٹھان نہ ہونے سے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے آلہ آدھکاریوں کو اس بارے میں پتر لکھ دیا ہے کہ منڈی سے گہو کی فصل کا اٹھان نہیں ہو پا رہا ہے اس طرف دوسری طرف دوسری طرف جانا پڑتا ہے جی پورا ہائی وے پروس کر گئے تو بہت زیادہ سمجھ سے آئیے کاٹے گی منڈی میں کاٹا ہو جائے تو بہت زیادہ کسانوں کے لیے سببائیوں کے لیے زیادہ ہو جائے گا سویدہ کہاں کے رہنے والے ہیں پاکھل کے ہیں پاکھل سے کسان ہے آپ کس لیے آئے منڈی کس لیے آئے منڈی کیا دکھت آرہی کوئی ہے پریشانی یہ کٹے کی بہت پریشانی ہے کٹے کی کیسے دھرم کٹے کی جیسے وہاں سے پلی سائیڈ لیتے سر ٹیکٹر کو تو اچڈینٹ بھونے کا بہت خطر آئے منڈی میں نہیں ہے کٹا کہاں لے جانا پڑتا ہے پلی سائیڈ پڑ کے ساتھ میں لے جانا پڑتا ہے پہلے منڈی لاتے ہیں پھر وہاں لے جاتے ہیں پھر وہاں سے پھر اچڈینٹ لے جاؤ جب ٹیکٹر کو لاؤ بہت پریشانی آرہی ہے کسانوں کو تولائی کروانے میں بڑی دکت آ رہی ہے کانٹا نہیں ہے یہاں پر جو کسانوں کی دکت ہے دھرم کٹے کی یہ آنے والے سمیہ میں کلیر ہو جائے کیونکہ ہماری جو منڈی اب اینام کے انترگت آ گئی ہے جس پہ جو کٹے کا ہے وہ اندر منڈی کے اندر ہی پرویزن کر دیا گیا آنے والے ٹائم میں یہاں پہ دھرم کٹے کوئی دکت نہیں رہی تو فیلال کیسے ہو رہا ابھی منڈی کے روڑ کے پاس ایک دھرم کٹا ہے جہاں سے کچھ کسان اپنے گام سے سیدھے لگے دھرم کٹے پہ کرواتے ہیں جو کسان سیدھا آتا ہے وہ سیدھا آ جاتا ہے تو یہاں سے واپس بھیجتے ہیں اس کو نہیں واپس نہیں ہے وہ کسان کے اوپر نربر کرتا ہے کہ وہ دھرم کٹا کروانا چاہتا ہے یا یہاں پہ سیدھی دھرم کٹا کروانا چاہتا ہے تولائی یہاں کہاں سے ہوگی جب دھرم کٹا ہوانا ہے ایسا ہوتا ہے کہ دھرم کٹے گی وہ خود اپنی ٹائم سے بچنے کے لئے کیونکہ مشینیں چل رہی ہیں کھیتوں میں تو کچھ کسان ایسے ہیں جو بڑے جمیدار ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کٹے ہی کٹے بھرے پڑے ہیں کیا اٹھانے ہو پڑے ہیں ہم نے اس بارے میں سمبندیت ایجنسی کو جنہوں نے خرید کری ان کو افغط کرا دیا ہے پوری منڈی میں اس وقت لفٹنگ کی پوری سمسے آ رہی ہے کسانوں کو گہو ڈالنے کے لئے جگہ نہیں ہے اس بارے میں ان کو پتر بھی لکھ دیا اور ساتھ میں فون بھی کر دیا ہے اور جو سمبندیت ادھیک آ رہی ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنہ کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھے لاکھ روپے تک کی سوبردھاؤں کے روپ میں سبسیڈی جیسے کی فری پارکنگ EDC, IDC فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں